بسم اللہ الرحمن الرحیم مدار میں گردش کرنے والی پور اثرات چیز شہابیہ نہیں روکت تھا ناسا دنیا کو کرونا کے نقصان کے آزالے میں کئی برس لگ سکتے ہیں اقوام متحدہ پڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ماں اور بیٹے نے ایک ہی مضمون میں تعلیم حاصل کر کے تاریخ رکم کر دی مسالوں کے بادشاہ جو عربوں روپے کے مالک بن گئے فرانسیسی صدر میکرون کے تین سالہ دور میں تنتالیس مساجد بند عداد و شمار کے مطابق میری ہار ممکن ہی نہیں صدر ٹرمپ دنیا بھر میں مزاق بننے لگے اٹلی میں صرف دو سو روپے میں گھر فروخت ہونے لگے پی ڈی ایم کہتی ہے کہ ووٹ کو عزت دو لیکن ووٹر کو کرونا سے مرنے دو عالمی لڑائی دوم کے بعد چائنہ سب سے بڑا خطرہ ہے سربراہ امریکی خفیہ ایجنسی استاد کی اپنی بیمار طالبہ کے لیے عظیم قربانی تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب بنگلہ دیش حکومت نے ہزاروں روہنگیا پناہ گزینوں کو بھاسن چارنامی ایک جزیرے پر منتقل کرنا شروع کر دیا ہے مہاجرین کو ہر ایک گھینٹے کے بعد پولیس کی نگرانی میں بندرگاہ شہر چٹاگنگ پہنچایا گیا جہاں سے انہیں اس جزیرے پر منتقل کیا گیا بنگلہ دیش میں مقیم ساڑھے سات لاکھ روہنگیا افراد میں سے تقریباً ایک لاکھ کو جزیرے پر منتقل کیا جائے گا بنگلہ دیشی آرمی نے اس جزیرے پر رہائش کا بندوبست کیا ہوا ہے انسانی حقوق کی تنظیموں نے پناہ گزینوں کی نقل مکانی کے اس عمل پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ زیادہ تر لوگوں کو زبردستی بھیجا جا رہا ہے متعدد ماہرین کے خیال میں بھاسن چار جزیرہ طوفانوں اور سلاکھ کا نشانہ بن سکتا ہے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ وہ صدر کا احدہ سنبھالنے کے بعد امریکی لوگوں کو ہدایت کریں گے کہ وہ ان کے ابتدائی سو دن تک ماسک پہنے تاکہ کرونا پر قابو پایا جا سکے صدر جو بائیڈن نے کہا کہ لوگوں سے ہمیشہ کے لیے ماسک پہنے کا نہیں کہوں گا یہ صرف سو دن کی بات ہے یقین ہے کہ اگر ہر امریکی شہری ماسک پہنے تو کرونا میں تیزی سے کمی ہو سکتی ہے صدر جو بائیڈن نے مزید کہا کہ ان کے خیال میں اگر لوگ ماسک پہنتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ویکسینیشن کا عمل بھی ہو تو ہم کرونا کو تیزی سے ختم کر سکتے ہیں صدر جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ میں اور میری نائب صدر حیرت فیس ماسک پہن کر ایک مثال بن کر دکھائیں گے جبکہ میں ایک آرڈر جاری کروں گا جس کے تحر سرکاری اداروں میں ماسک پہنا لازم ہوگا اس کے علاوہ اندرونے ملک ٹرانسپورٹیشن جہازوں بسوں اور دیگر مقامات پر بھی ماسک پہنا لازم ہوگا دوستو یاد رہے کہ وائٹ ہوس کی ٹرمپ انتظامیہ نے ماہرین صحت کی جانب سے دورانے سفر ماسک کے لازمی استعمال کی درخواست کو مسترد کر دیئے تھا دوسری جانب امریکی آئینی ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکی صدارت کے پاس لوگوں کو ماسک پہنے کے احکامات دینے کا کوئی قانونی اختیار نہیں ہے ناسا کے سائنسدانوں نے کہا ہے کہ زمین کے مدار میں کچھ عرصے سے گردش کرنے والی پر اسرار چیز شہابیہ نہیں بلکہ ایک چبون سالہ پرانا راکٹ تھا اس سال ستمبر میں دریافت ہونے کے بعد اس پر اسرار شیعہ کو شہابیہ کی فہرشت میں شامل کر لیا گیا تھا یونیورسٹی آف اریزونہ کی ایک ٹیم نے ہوائی میں نصب انفراریٹ ٹیلیسکوپ کی مدد سے زمین کے مدار میں گردش کرنے والی اس پر اسرار شیعہ پر تحقیق کی تو انکشاف ہوا کہ یہ شہابیہ نہیں بلکہ چاند کے مشن پر بھیجے جانے والے راکٹ سر ویر ٹو کا ایک حصہ ہے جسے انیس سو چھے سٹھ میں روانہ کیا گیا تھا لیکن یہ چاند پر اترنے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا یہ گزشتہ مہینے زمین کے مدار میں داخل ہوا تھا اور منگل کے روز یہ زمین سے اپنے قریب ترین فاصلے پر تھا جو تقریباً ساڑھے پچاس ہزار کلومیٹر تھا اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ کرونا سے دنیا بھر میں ہونے والا نقصان صرف ویکسین کے آنے سے ختم نہیں ہوگا بلکہ اس میں کئی برسیاں شاید اشلے لگ جائیں ادارے کا کہنا تھا کہ عالمی وبا سے پیدا ہونے والا نقصان بہت بڑا ہے اور اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے جمعہ رات کو ایک ریپورٹ بھی جاری کی گئی تھی جس کے مطابق اس برس کرونا سے اب تک تین کروڑ بیس لاکھ سہی زائد افراد شدید گربت کی جانب چلے گئے ہیں جبکہ اس کے رد عمل میں اقوام متحدہ نے لاکھوں لوگوں تک انداد پہنچائی ہے اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ کرونا کے باعث کردوں کے بوجھ تلے ملکوں کو بھی ریلیف مہیا کرنے کی ضرورت ہے اقوام متحدہ نے تمام ملکوں میں ویکسین کی منصفانہ ترسیل پر بھی زور دیا ہے یاد رہے دوستوں کہ کرونا کی وجہ سے دنیا بھر میں اب تک پندرہ لاکھ سے زیادہ افراد جانبک ہو چکے ہیں جبکہ ساڑھے چھے کروڑ سے زائد افراد اس وبا سے متاثر ہوئے ہیں پڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ایک ایسی ماں اور بیٹے کی کہانی جنہوں نے ایک ساتھ ایک ہی مضمون میں تعلیم حاصل کر کے تاریخ رکم کرتی دونوں ماں بیٹا سکولرشیپ پر امریکہ گئے اور ایک ہی مضمون میں ڈگری حاصل کر کے تاریخ رکم کرتی امریکی یونیورسٹی سے ایک ساتھ تعلیم مکمل کرنے والی ماں ریمہ الحویش اور ان کا بیٹا عبد الرحمان ہے جنہوں نے ایک ہی مضمون میں ایک ہی یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی اور ایسی مثال قائم کی جو پہلے کبھی نہ سنی نہ دیکھی سعودی عرب کی رہائشی ریمہ الحویش نے اپنے اس شاندار سفر کے بارے میں وضاحت کی اور بتایا کہ وہ سعودی عرب کی شاہ عبدالعزیز یونیورسٹی میں نفسیات کے شعبے کے تدریسی عملے کی رکن ہیں اس کا کہنا تھا کہ میں نے جامعہ امب القرآن سے ماسٹرز کیا اور کچھ ہی عرصے کے وقتے سے شاہ عبدالعزیز یونیورسٹی میں تدریس شروع کر دی خاتون نے بتایا کہ اس یونیورسٹی کی طرف سے مجھے سکولرشپ پر امریکہ تعلیم کے حصول کے لیے بھیجا گیا میرے ساتھ میرا بیٹا عبدالرحمن بھی امریکہ گیا سعودی عرب حکومت نے میرے ساتھ یہ نیکی کی کہ میرے بیٹے کو بھی میرے ساتھ امریکہ میں سکولرشپ دلوا دی تقسیم سے پہلے پاکستان کے سیالکوٹ میں پیدا ہونے والے مہاشے دھرم پال گھلاتی کو آپ شاہد نہ جانتے ہوں ان کا جمعے رات کے روز اٹھانوے سال کی عمر میں دل کا دورہ پڑھنے سے انتقال ہو گیا وہ کئی ہفتوں سے ہاسپٹل میں زیرے علاج تھے وہ مسالوں کے بادشاہ کہے جا سکتے ہیں اور آپ نے انہیں ایم ڈی ایچ مسالوں کے اشتہارات میں ضرور دیکھا ہوگا جس میں ایک دادا کی عمر کے شخص پگڑی اور بڑی بڑی موچوں کے ساتھ نظر آتے ہیں دراصل وہی مہاشے دھرم پال گھلاتی ہیں 1933 میں مہاشے دھرم پال نے پانچوی جماعت کی تعلیم ادھوری چھوڑتے ہوئے سکول کو خیر بات کہہ دیا تھا وہ 27 ستمبر 1947 کو دہلی پہنچے اور اس وقت ان کے پاس صرف پندرہ سو روپے تھے انہوں نے ان روپے میں سے چھ سو پچاس روپے کا تانگہ خریدہ اور نئی دہلی ریلوے سٹیشن سے کتم منار اور کرول باگ سے باڑا ہندو راو تک چلایا جس کے لیے انہیں ایک سواری کے دو آنے ملتے تھے اس کے بعد انہوں نے نئی دہلی میں اجمل خان روٹ کرول باگ میں ایک چھوٹا سا لکڑی کا کھوکہ خریدا جس کی پیمائش 14 بھئی 9 فٹ تھی یہاں انہوں نے اپنے خاندانی کاروبار کی ایک نئی بنیاد رکھی دے گی مرچ والے کا ایک بینر لگا دیا یہ دکان پاکو ہند کی تقسیم کے بعد دہلی میں خاصی مقبول ہوئی آج دنیا بھر کے سو سے زیادہ ممالک میں ان کے مسالے پہنچتے ہیں اور ان کا کاروبار پندرہ سو کروڑ سے زیادہ کا بتایا جاتا ہے دھرم پال گلارٹی کو گزشتہ سال ہی انڈیا کا دوسرا سب سے بڑا شہری اعزاد پدم بھوشن سے نوازا گیا تھا وہ سماجی کاموں میں بھی سرگرم رہا کرتے تھے انہوں نے اپنی والدہ کے نام پر دہلی میں ایک ہسپیٹل قائم کیا ملک کے طول و عرض میں ان کے بیس سکول چل رہے ہیں دھرم پال گلارٹی 27 مارچ 1923 کو سیالکورٹ میں پیدا ہوئے تھے فرانسیسی صدر میکرون کے تین سالہ دور میں 43 مساجد بند ہو چکی ہیں جبکہ حکومت نے دارالحکومت پیرس سنیت مختلف شہروں کی چھتر سے زائد مساجد کی تلاشی لینے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے حکومت نے اشارہ دیا ہے کہ کچھ مساجد کو بند کرنا پڑے گا 18 مساجد ایسی ہیں جن کی فوری تلاشی اور ان کے خلاف اقدامات کا فیصلہ کر لیا گیا ہے حکومت نے ملک کے تمام گورنرز کو اپنے علاقوں کی مساجد کی تلاشی لینے کے احکامات جاری کر دی ہیں دوستو یاد رہے کہ اس وقت یورپ میں فرانس میں سب سے زیادہ مسلمان آباد ہیں اور کیتھولک حسائیت کے بعد اسلام فرانس کا دوسرا سب سے بڑا مذہب ہے فرانس میں اسلاموفوبیا کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے جبکہ فرانسیسی صدر میکرون کے بیانات اور کام جلتی پر تیل کا کام کر رہے ہیں صدر ٹرمپ نے جو بائیدن کے ہاتھوں صدارتی انتخابات میں شکست کھانے کے بعد چند روز تک ریزل تسلیم نہ کرنے کی رٹ لگائے رکھی اور بلا آخر انتقال اقتدار کا پروسس شروع کرنے میں رضا مندی ظاہر کر دی مگر اب ایک بار پھر وہ دھاندلی کا رونا رونے لگے ہیں اور اس بار انہوں نے اس معاملے پر قوم سے ہی خطاب کر ڈالا صدر ٹرمپ کی چھالیس منٹ طویل تقریر ویڈیو کی صورت میں جاری کی گئی ہے جس میں صدر ٹرمپ نے یہ کہہ دیا ہے کہ آداد و شمار کو دیکھا جائے تو میری ہار ناممکن ہے مجھے دھاندلی کے ذریعے ہرایا گیا ہے صدر ٹرمپ نے اس تقریر کو اپنی آج تک کی سب سے اہم تقریر قرار دیا ہے اور تقریر ہی میں سپریم کور سے بھی درخواست کر ڈالی ہے کہ وہ انتخابی ریزلٹ کو کل عدم قرار دے دے صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ میں دوبارہ الیکشن نہیں چاہتا میں چاہتا ہوں کہ انتخابی ریزلٹ کو الٹ دیا جائے اور جو بائیڈن کی فتح کو شکست میں بدل دیا جائے میں سپریم کور سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس معاملے میں مداخلت کرے دنیا میں ہر جگہ پروپٹی کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں لیکن اٹلی میں ایک ایسا قصبہ ہے جہاں آپ صرف ایک یورو تقریباً دو سو روپے میں گھر کے مالک بن سکتے ہیں یہ قدیم قصبہ کبھی آباد ہوا کرتا تھا لیکن اب اس کے پیشتر گھر خالی ہو چکے ہیں اس میں کئی گھر ایسے ہیں جو سترویں صدی عیسیل میں تعمیر ہوئے اور اب بھوت بنگلے بن چکے ہیں اس قصبے کی بدقسمتی انیس سو اٹھ سر سے شروع ہوئی جب ایک خوفناک زلدلہ آیا اور قصبے کے چار ہزار سے زائد رہائشی ڈر کر قصبہ ہی چھوڑ کر چلے گئے اس کے بعد سے لوگوں کی بڑے شہروں کو نقل مکانی شروع ہوئی اور آج قصبہ سائیں سائیں کر رہا ہے قصبے کی تمام امارتیں سیٹی کانسل کی ملکیت ہیں جنہیں اب فروخت کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس قصبے کو ایک بار پھر پہلے کی طرح عباد کیا جا سکے وفاقی وزیر شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم کہتی ہے کہ ووٹ کو عزت دو لیکن ووٹر کو کرونا سے مرنے دو گیارہ پارٹیاں کرپشن بچانے کے لیے اکٹھی ہیں ملک انشاءاللہ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں ٹھیک ہوگا دوسری طرف مرجم نواز کا کہنا ہے کہ خواتین کو پاکستان کی بہتری ترقی اور خوشحالی کے فیصلہ کن مرحلے میں تاریخی کردار ادا کرنا ہے معیشت کی تباہی بے روزگاری سے گھریلو زندگی کا نظام درہم برہم ہو گیا ہے لوگ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں بیگم کلسون نواز نے دور عامریت میں پاکستان کی سیاست میں تاریخی کردار ادا کیا تھا ہم بھی مادر ملت محترمہ فاطمہ جناہ اور بیگم کلسون نواز کے جذبے سے آگے بڑھیں گے امریکہ کے ڈریکٹر جنرل آف انٹیلیجنس نے کہا ہے کہ عالمی لڑائی دوم کے بعد سے جمہوریت اور آزادی کے لیے سب سے بڑا خطرہ چائنہ ہے وال سٹریٹ جنرل میں شائع ہونے والے اپنے کالم میں انہوں نے چائنہ کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے لکھا کہ چین امریکہ اور بقیہ تمام مالک پر اقتصادی فوجی اور ٹیکنیکی طور پر غلبہ حاصل کرنے کا خواہش مند ہے انہوں نے مزید لکھا کہ چائنہ کی اقتصادی پولیسی چورانا نقل تیار کرنا اور پھر اصل کی جگہ نقل کو عام کرنا ہے اسی طرح چائنہ نے اپنے ہی ملک میں جمہوریت اور آزادی اظہار رائے پر پبندی بھی لگا رکھی ہے دوسری جانب چائنہ نے اس کالم کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ کالم نگار نے حاکائی کو مسک کیا ہے جس میں سرد لڑائی میں گری ہوئی ذہنیت صاف آیاں ہے گزشتہ دینوں لندن کے اخبارات میں شدید بیمار کمسن طالبہ آلیہ احمد علی کی جان بچانے والے استاد کی بے لوز قربانی کی روح دادشایہ ہوئی جنا تو آلیہ کے ہم زبان ہیں اور نہ ہی ہم مذہب اور نہ ہی آلیہ کو پہلے سے جانتے تھے لیکن انسانیت کے مضبوط رشتے پر یقین رکھنے والے استاد مسٹر رے کو نے اپنا ایک گردہ اتیہ کر کے تیرہ سالہ آلیہ احمد کی جان بچا لیا آلیہ احمد کے گردوں نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا آلیہ کی والدہ نے جب آلیہ کے استاد مسٹر رے کو آلیہ کی چھٹی کی درخواست کی تو انہوں نے بنا کسی تردد کے پہلا جملہ یہ کہا کہ کیا وہ آلیہ کی بیماری کے حوالے سے کسی قسم کی مدد کر سکتے ہیں مسٹر رے خود بھی صاحب اولاد ہیں اور انہوں نے ایک ماں کا دکھ محسوس کر لیا تھا ان کا اگلا جملہ آلیہ کی والدہ کے لیے قطعی غیر متوقع تھا کہ کیا وہ اپنا گردہ آلیہ کو ڈونیٹ کر سکتے ہیں مسٹر رے کو نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ ڈونر بننے کا مطلب وہ اچھی طرح جانتے تھے یہ ممکن تھا کہ انہیں آگے پہ چیتا مراحل سے گزرنا پڑے وہ گردے کی پویند کاری کے عمل کے اثرات سے پوری طرح اگاہ تھے اور جانتے تھے کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ وہ ایک فیصلے کی گھڑی تھی کہ شاید تمہیں کسی ایسے ہی موقع کے لیے پیدا کیا گیا ہو تو بس اسی لمحے میرا ارادہ اور بھی مضبوط ہو گیا کہ میرا فیصلہ بلکل درست ہے مسٹر رے اور آلیہ اس کے بعد ڈاکٹروں کی مشابرت اور مختلف بلڈ ٹیسٹ کے مراحل سے گزرے جس کے بعد ڈاکٹروں نے یہ خوشخبری سنائی کہ مسٹر رے کا اگرچہ آلیہ سے کوئی رشتہ نہیں ہے اس کے باوجود ان کا گردہ آلیہ کے لیے موضوع ہے جبکہ دوستو کہا جاتا ہے کہ ایسا شاغ و نادر ہی ہوتا ہے کہ انجان لوگوں کے گردے آپس میں میچ کر جائیں آلیہ اور مسٹر رے کو کا آپریشن فروری میں لندن کے ایک ہسپٹل میں ہوا اور ان دونوں آلیہ اور مسٹر رے دونوں تیزی سے صحتیاب ہو رہے ہیں آلیہ کے والد احمد علی نے ذرائع کو بتایا کہ ان کے خاندان کے لیے مسٹر رے ایک جان بچانے والے مسیحہ اور ہیرو ہیں وہ ایک باکمال انسان ہیں جنہوں نے اپنے ایک گردے کا توفہ دے کر آلیہ کو نئی زندگی بخشتی ہے ان کا شکریہ الفاظ میں ادا نہیں کیا جا سکتا وہ ہمارے خاندان کے ایک رکن بن چکے ہیں جن کی اس عظیم قربانی کا کرز ہم زندگی بھر نہیں اتار سکتے دوسری جانب مسٹر رے کو نے کہا کہ جب انہوں نے آلیہ کو اپنے فیصلے سے اگاہ کیا تو وہ بے اختیار آگے بڑھ کر میرے گلے سے لگ گئی میں اس لمحے کو یاد کر کے اب بھی آپ دیدہ ہو جاتا ہوں دوستو اس خبر پر میں دنیا کے تمام ٹیچرز اساتذہ کو یہ دعا دینا ضرور چاہوں گا کہ اللہ انہیں اپنے بچوں اور فیملی کے ساتھ ہمیشہ صحت من زندگی عطا فرمائے آمین تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ